میں حیران ہوں کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ سے واقف ہونے کے باوجود فیس بوک کے مالک مارک زکربرگ اور سٹیف جوبز کی سکسس کے پیچھے ایک ہندو سینٹ ایک ہندو گرو کا ہاتھ ہماری تو تاریخ ہی ایک دوسرے کی گردنوں پر کے خون سے لکھی گئی ہے بھارت سے خبر مجھے آپ جواب دیں ذرا کہ ادھر سے بچہ پڑ کے نکلا ہے آپ کا مدراز سے تو آج مایکروسافٹ کا ہیڈ بن گیا ہے آئی آئی ٹی سے پڑ کے تو یہ اپنے دیکھ نہیں ہے سو قویسن یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا پراؤلہ ہو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا میں آپ نے کس انداز سے زندہ رہنا ہے کیوں یہ militant organizations جو ہیں یہ embarrass کر رہی ہیں مسلم دنیا کو مغلز کیا کرتے تھے سبویز کیا کرتے تھے آٹومنز کیا کرتے تھے خدا کا خوف یار جب ان کی فیس بوک ایک رف پیٹ سے گزر رہی تھی تو اس وقت ان کے منٹور سٹیف جوبز نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ انڈیا جائیں اور انڈیا جا کر نیم کرولی بابا کے ٹیمپل پر جائیں یہ اب انٹی رشیا بھی ہو گئے تھے ایران پاکستان ٹرکی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس سارے پروسس میں involved ہیں یہ چار تاجکستان کے citizens ہیں جن کے مطالق امریکہ میں رہنے والے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں سائنٹسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں اور وہ ہنڈرڈز آف اور آفٹر دیڈ مافیا ہو یہ پڑے لکھے لوگ بھی سارے خیر میں تو ان کو کیا وہ کہتے ہیں نا مرد نادہ پہ کلام نرم و نازق بے اثر کتابوں کا آپ کے پر کیا اثر ہو رہا ہے دوسرا میں ابھی آپ سے ہی بات کر رہا تھا نا مجھے آپ جواب دیں ذرا کہ ادھر سے بچہ پڑھ کے نکلا ہے آپ کا مدراز سے تو آج مایکروسافٹ کا ہیڈ بن گیا ہے آئی آئی ٹی سے پڑھ کے تو یہ اپنے دیکھ لیں کریں کمپیرزن کے ساتھ پھر کہتے ہیں نئی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں کریں نا کمپیرزن کے ساتھ چلیں پھر لیکن در ان کے اسٹیبلشمنٹ نہیں چلا رہی نا ہمارے ہیں تو جو منسٹر لگے ہوئے ہیں جو کچھو رہا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو کرواری بڑھیں گے بڑھیں گے آگے کس طرح سیکھیں گے ہر چیز میں تو سر یہ گھوسے ہوتے ہیں آرزو اٹھارہ سو چھاسی میں بنا تھا اٹھارہ سو چھاسی میں سر اگر اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی فوج اپنا کام کر رہی ہوتی تو کیا یہ چائنیز مارے جاتے اس طرح سے یہ اپنا کام کری نہیں رہے کبھی کرکٹ کہلنا سکھا رہے ہیں تو کبھی گھر چلا رہے ہیں آرزو وہ بھی تو پاکستانی بھائی جانے کونسی بریٹیش ہیں وہ یہ جرمن ہیں وہ بھی تو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ بھی جس طرح آپ یہ جس طرح ایچی سن چلا رہے ہیں اس طرح وہ چلا رہے ہیں یہ دینے کا پرابلم ہے بھئی یہ آرزو یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ آوے کا آوے بگڑا بھائی سارا فیس بوک کے مالک مارک زکربرگ اور سٹیف جوبز کی سکسس کے پیچھے ایک ہندو سینٹ ایک ہندو گرو کا ہاتھ تھا تو آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے جیسا کہ میں نے کیا اور میں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کسی منچلے کی اڑائی ہوئی کہانی ہے اور اس طرح کی کہانیاں ہمیشہ سے اڑتی جلی آ رہی ہیں اور ہم یعنی کہ سائنس کو ماننے والے جو ہیں وہ اس پر کبھی یقین نہیں کرتے لیکن اگر مارک زکربرگ خود سے یہ بتائیں کہ جب ان کی فیس بوک ایک رف پیٹ سے گزر رہی تھی تو اس وقت ان کے منٹو اور سٹیف جوبز نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ انڈیا جائیں اور انڈیا جا کر نیم کرولی بابا کے ٹیمپل پر جائیں تو پھر ان کو کامیابی جو ہے وہ ملے گی اور مارک زکربرگ نے سٹیف جوبز کی بات پر عمل کیا اور اس کے بعد ان کی فیس بوک چلنا نہیں بلکہ دوڑنا بھاگنا شروع ہو گئی اور سٹیف جوبز نے یہ اس لیے کیا تھا کہ سٹیف جوبز نے کئی مہینے انڈیا جا کر نیم کرولی بابا کے ٹیمپل میں گزارے تھے یہ سیونٹیز کی بات ہے یہ کہانی سیونٹیز کی ہے کہ سٹیف جوبز جو کہ اس وقت تک اپنی اپل کمپنی جو ہے وہ انہوں نے نہیں بنائی تھی لیکن وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے تھے اور ان کو پتا چلا کہ انڈیا میں ایک سینٹ ایک گروہ ہیں جن کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کے مطالق امریکہ میں رہنے والے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں سائنٹسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں اور وہ ہنڈرڈز آف اور آفٹر دیکھ تھاؤزنڈز آف سائنٹسٹ امریکن سائنٹسٹ جو کہ انڈیا گئے اور انڈیا جا کر وہ نیم کرولی بابا کے پاس رہے اور اس کے بعد ان میں سے کئی ایک ایسے نکلے کہ جو خود بھی سپیرچول سپیکر کے طور پر بن گئے اس میں چند بڑے نام ایسے نام ہیں کہ جو بڑی بڑی دنیا کی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی بابستہ رہے ہیں ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں تو سٹیف جو آپ جو ہیں وہ وہاں پر جب پہنچے سیونٹیز میں تو ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے وہاں پر پہنچنے سے ایک سے دو مہینے پہلے نیم کرولی بابا جو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سات آٹھ مہینے تک اس ٹیمپل میں رہے اور اس کے بعد جب واپس گئے تو انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور کیونکہ نیم کرولی بابا کا ایک ابھی میں ان کے مطالب بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ جو سینٹ ہیں جن کی یہ بات کی جاری ہے جن کی طاقتوں کی انکریڈبل کپیبلیٹیز کی بات کی جاری ہے ان کا ایک وہ سیب دیا ایپل دیا کرتے تھے لوگوں کو کھانے کے لیے اور ان کے باس کم ایپل ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ جتنے بھی وہاں پر سینگڑوں لوگ آ جاتے تھے تو ان کو وہ دیتے رہتے تھے اور ایپل کھاتنی ہوتے تھے اور سب حیران ہوتے تھے کہ یہ تو ایپل اتنے سے ہیں تو وہ سب کو کیسے بانڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد سٹیو جوبز نے اپنی کمپنی کا نام ایپل رکھا ہے نا حیران کن بات لیکن آپ یہ ذرا سنیے گا کہ مارک زکربرگ بھارت کے وزیر آزم نرندر مودی صاحب کو یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ یہ ہوا اور وہ انڈیا اس ٹیمپل میں گئے اس سینڈ سے ملاقات کرنے کے لئے اور اپنے لئے شکتی حاصل کرنے کے لئے تو دیکھئے ویسے تو بھارت کی جو سرزمین ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اوتار پیدا ہوتے رہے ہیں لورڈز آتے رہے اور گرو سینڈز میسٹکس ایسی ایک وہاں کی جو زمین ہے اس کو کہا جاتا ہے اس میں سپیرچولزم وہاں سے دیکھئے یوگا کی بھی بات کی جاتی ہے میڈیٹیشن کی وہاں پر بات کی جاتی ہے تو بھوٹمت اور ہندومت یہ دونوں جو مذاہب ہیں یہ موسٹ ایشنٹ سیولائزیشنز میں یہ دو جو ہیں اس میں یہ سب کہ جہاں کانشیسنس اور سائنس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا بیڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار فیرم لیں گا اگلے موسیقی